بار بار ترغیب دلا رہے ہیں خرچ کرو حضرت عثمان کھڑے ہوتے ہیں حضورت فاؤت اس کے تمام ساز و سامان سمیت بانان و پورا سامان راشم اس پر لگا ہوا میری طرق پہ حاضر حضورت کو معلوم ہے کہ مہم کتنی بڑی کتنی ضرورت ہے حضورت پھر سرماتے ہیں پھر تو انگیل کے بعد حضرت عثمان کھڑے ہوتے ہیں حضورت بہت سے اہت میں ہے تشکتہ حضورت پھر بھی نزید لوگوں کو ترغیب دلا رہے ہیں پھر وہ کرے ہوتے ہیں حضورتی سے اہت میری طرف سے کہ جو پورے ساز و سامان کے ساتھ بیٹھ کر دیئے گئے حضورت فرماتے ہیں کہ عثمان اس وقت نقض کی ضرورت بھی ہے حضرت عثمان جاتے ہیں اپنے خرچ اور کہتے ہیں اپنے جو بھی وہاں پر کاریم دے ہیں کہ جتنا بھی اس وقت نقض ہے جمع کر لو وہ سارا لے کر ایک ہزار دینار یہ درم نہیں ہے دینار ہے اشرفیہ وہ خالص سونے کی اشرفیہ وہ لے کر آتے ہیں ایک خیلی میں جو اپنے حاصل میں چھتائی ہوں لاتے ہیں اور حضورت بیٹھے ہوئے ہیں حضورت کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں حضورت دیتے ہیں ایک ہزار دینار الفاظ آئے ہیں بعض روایات میں کہ جو سے مسرک سے حضورت کا کہ شہرہ مبارک کی رنگت اتنی سرک ہو جاتی ہے کہ الفاظ یہ آئے ہیں کہ جیسے آپ کے رختاروں پر انعاج جو ہے وہ نیچور دیئے گئے ہیں اتنی خوشی ہے محمد الرسول اللہ اللہ اس وقت جبکہ وہ اونٹوں کا اعلان کر رہے تھے حضرت عثمان اس وقت بھی جب حضور ممبر کے نیچے ہوتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصہ نہیں چاہتا اگر کہ اس کا کوئی انکام نہیں کہ کوئی برا عمل صادر ہوگا اس کا کوئی انکام نہیں لیکن یہ ہے کہ اس مقام اور مرتبے کی صرف وضاعات کے لیے کہ افعال ماہ سے اب جو چاہو تم کرو تمہارے لیے کوئی عمل جو ہے اب وہ تمہیں جدر پھوچانے والا لے اور اس کے بعد روایات میں آیا ہے کہ حضور اپنی دھولی میں ان اترکیوں کو الگتے پلکتے رہے شہرہ مبارک پر مسرک کی وجہ سے کیفیت وہ جو میں بیان کر چکا اور اس کا پھر حضور نے وہی الفاظ دورائے کہ آج کے بعد عثمان جو کہے اس کو کوئی جو سانسہ اپنے مانا نہیں یہ ہے وہ اعتاق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جس میں وہ بالکل لگر آتے ہیں کہ جیسے عقصے کامل ہے حضرت عبو بطر صدیق کا رضی اللہ تعالیٰ صدیق اکمر پل پرتبے کامل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور حضرت عثمان معلوم ہوتا ہے کہ اب سے کامل ہے حضرت عبو بطر صدیق سے رضی اللہ تعالیٰ آگے چلیے اما من آتا و تقا اب تقمہ پر آئی تقمہ کے بارے میں استعاب کا ایک قول شاہ ولی اللہ ہی نے نکل کیا حضرت عثمان خود یہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی جاہلیت اس معنی میں تو جاہلیت کا کوئی دور آیا ہی ہے حدید پر جاہلیت کا دور نہیں آتا لیکن ہم زمانی اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ وہ زمانہ جو حضور پر وحی کے آغاز سے پہلے کا زمانہ اسے دور جاہلی کہتے ہیں میں نے کبھی بھی نہ زنا کیا نہ چوری اور یہ کون بھی نفل ہوا ہے کہ حضرت عثمان اور حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے جاہلیت ہی میں سراب کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا یہ وہ فطرت سلیمہ ہے یہ وہ انسان کی فطرت حضور جو فرماتے ہیں کہ کلوں معلودیں یوردو عرم فطرت فعبا واہو یو حب سلیمہ یہ فطرت اقلاب لے کر ہر انسان آتا ہے یہ تو مس ہوا جاتی ہے فطرتیں سب یہ برائیاں اور یہ عجوب اور یہ خرابیاں اور یہ کون حرکات کا کنور ہوتا ہے ورنہ اگر فطرت اپنی صحت اور سلامتی پر مرقراب رہے تو فطرت انسانی جو ہے وہ تو اس پاتل کی بنائی ہوئی ہے اس میں تو کوئی کبھی نہیں تو اس فطرت سلیمہ پر ہوتا ہے ہر صدیق ہر نبی میں اور ہر صدیق میں مزاجاً صدیقین کا مزاج ملکل ابیاء کا مزاج گزا یہ بات دوسری ہے کہ کسی کا دستہ ہنائی باغ میں کوئی گیا اور کوئی فوضہ ہے گلاب کے پھول اس میں کھلے ہوئے ہیں کسی کا دستہ ہنائی کسی ایک پھول کو چل لیتا ہے یہ اس کا انتخاب ہے ملنہ گلاب کے پھول وہاں تھا اور بھی ہے اس فوضے میں جس کو چل لیا اس سے ہاں اور اس سے واقعہ مقام جسے حاصل ہو گیا وہ مستفعہ اور مجتباہ ہو گئے ہیں اور بطیہ جو وہ پھول ہیں وہ حسن میں جلتے ہیں کہ وہ یہ کہے کہ انہیں یہ مقام کیوں حاصل ہو گیا بلکہ جیسے ہی ان کی طرف سے دعوت آتی ہے وہ لبیت کہتے ہوئے حاضر ہو جاتے ہیں اور ایک لہزہ کا توقف بھی نہیں ہوتا ہے تطلیق میں کہ فوراں تطلیق کرتے ہیں یہ ہے سبیتیت کی تام تو میں یہ پہلی دوسری بات بیان کر رہا تھا انسان کے اس طبیعت میں بدی سے جو حجاب ہیں اس کو اسطلاح میں کہتے ہیں حیاء یہ انسان کی فکرت میں ہے برا ٹام کرتے ہوئے اندر سے لبابا اسے روکتا ہے جس کی قسم کھائی قرآن مزید میں لا اوستے مدن نبس لبابا اور انسان نہیں کہا تھا حضور نے ایک مطبع یہ گناہ کی تاریخ کی جس سے تمہارے شینے میں خلجان پیدا ہو جائے اور تم اس کو پسند نہ کرو کہ لوگوں کے علم میں آئے کہ اس نے یہ حرکت کی ہے یعنی گناہ کے یہ دو پہلو ہو گئے ایک تو نقص لبابا اس پر ملامت کر رہا ہے اندر اور ایک انسان یہ محسوس کرے کہ یہ سب لوگ بھی کہیں گے کہ یہ بری بات ہے اور وہ نہ کرنا چاہے وہ برائی ہیں اسی کا مادبہ جو ہے اسے ہم حیاء کہتے ہیں اور حیاء کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صندق ہے کہ اکثرہم حیاء عثمان تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حیاء بڑے ہوئے حضرت عثمان بھے رضی اللہ تعالی اور وہ عزیز مجھے یہاں بیان کرنے کی حاجت نہیں کہ بھل حیاء صوبت من الیمان اسی لئے اگر کسی نے کہا کہ کامل الحیاء والیمان تو یہ اس میں کوئی اپنی طرف سے اضافہ نہیں ہے یہ در حقیقت حضور ہی نے جو رب داہت دیا ہے حیاء میں اور ایمان میں کہ بھل حیاء صوبت من الیمان تو جس کی حیاء کامل ہے در حقیقت اس کا ایمان بھی کامل ہے تو کامل الحیاء والیمان یا اکثروہم حیاء عثمان یہ ہے چان حضرت عثمان بھی اس سلسلے میں مسلم شریف میں ایک واقع آیا ہے حضرت عائشہ تبیق آتے نبی اللہ تعالی کہ ایک مقتبہ حضور میرے حجرے میں تھے اور ایک کوئی جدہ پڑا ہوا تھا جدہ لاتا اس پر ہاں تراہت فرما رہے تھے لیکن لیتا ہوا انسان بارال کپڑے پورے طور پر ہو سکتا ہے کہ چاہیئے کوئی سنسلی کھلی ہوئی ہو حضور کی پورے طور پر جسم دھکا ہوا نہیں اور حضرت عائشہ تبیقہ بھی ایک طرف میں اس جمعے میں بھی یہ واقعہ بیان کر رہا تھا اس وقت بھی رہا نہیں گیا یہ کہنے سے کہ یہ حضور کے گھر جو ہم پستے ہیں کتابوں میں تو ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے امارا تو گھٹیا سے گھٹیا گھر بھی کئی کئی کمروں کا ہوتا ہے وہاں تو یہ معاملہ ہے کہ واجب تھا حراب کے حجرے تھے اور حجروں کا طول و عرض کیا تھا وہ روایات میں آتا ہے حضور جب تحجد کے لیے کھڑے ہوتے تھے حضرت عائشہ کے حجرے میں رضی اللہ تعالیٰ تو وہ حجرہ اتنا چھوٹا تھا کہ یہ ممکن نہیں تھا کہ حضرت عائشہ بھی اپنی کھانے پھیلائے رہے اور حضور سجدہ بھی ترلے یہ ممکن نہیں ہوتا تھا سجدہ میں جب جاتے تھے تو حضور حضرت عائشہ کی کھانے اٹھا کر ایک طرف کرتے تھے تو اس چھوٹے سے حجرے میں حضور آرام فرما رہے ہے حضرت عائشہ بھی رضی اللہ تعالیٰ تو اے در سے اطلاع دی گئی کہ حضرت عبو بطل سجیر رضی اللہ تعالیٰ سجریف لائے ہیں اور اس نے باریادی کے خواہاں ہو حضور نے فرمایا بیٹی آجائی آجائی بیٹی ہے بیٹی کا گھر ہے حضور لے کے ہوئے جس طرح لے کے ہوئے سے لے کے رہے حضرت عبو بطل نے جو بات کرنی سکھی ہوگی پھر یہ بات فرمای گئی اطلاع دی گئی کہ حضرت عمر بھی تصریف لائے ہیں حاضر ہونا چاہتے ہیں ان کے بارے میں تھی اجازت دی گئی وہ آئے حضرت عائشہ صدیقہ نے ذرا پریٹ کرنی ہوگی کچھ آگر جو ہے وہ اپنے اوپر لے لی ہوگی اس کے بعد وہ بھی تلے گئے جو بات انہیں درنی سکھی رکھتے ہوگئے پھر یہ بات فرمای گئی اطلاع دی گئی کہ حضرت عمر بھی تصریف لائے ہیں حاضر ہونا چاہتے ہیں ان کے بارے میں تھی اجازت دی گئی وہ آئے حضرت عائشہ صدیقہ نے ذرا پریٹ کرنی ہوگی کچھ آگر جو ہے وہ اپنے اوپر لے لی ہوگی اس کے بعد وہ بھی تلے گئے جو بات انہیں درنی سکھی رکھتے ہوگئے تیسری مرتبہ اطلاع دی گئی کہ حضرت عثمان حاضر ہوئے ہیں رضی اللہ تعالی جب یہ حضور کو اطلاع ملی تو حضور اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے آٹھ میں پوری طرح درست کر لی اطلاح علیہ سے آبہ ہو یہ الفاظ ہے اس حدیث کے مطلب صدیف کی روایہ حضور نے اپنے اوپر اپنے کپڑے درست کر لیے اور ساتھ ہی حکم دیا حضرت عائشہ صدیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حجمعی علیہ کے صحابہ کے اپنے اوپر بھی اپنے کپڑے اپنے چادر کو پوری طرح درست کر لی یہ احتمام کیا اس کے بعد حضرت عثمان داخل ہوئے انہوں نے بھی جو مات کرنی کی رکھت سو گئے اب جب یہ واقعہ پیش آ چکا حضرت عائشہ صدیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما کی ہے کہ میں نے اب حضور سے سوال کی اب ابو بطر آئے آپ نے کوئی خاص احتمام نہیں کیا حضرت عمر آئے آپ نے کوئی احتمام نہیں کیا یہ کیا بابلہ ہے کہ حضرت عثمان کس بارے میں آپ نے یہ خاص احتمام کیا مجھے بھی حکم دیا کہ اجمعی علیہ کے صحابہ تو حضور میں فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ حضرت عثمان انہو رجل الحریض انتہاری حیادار مجھے یہ اندیشہ ہوا بعض روایات میں تو یہ الفاظ دقل ہوئے کہ اگر نہ اسی طرح بے تکنفی سے لے جا رہا تو وہ اس حجاب کی وجہ سے حیاء کی وجہ سے جو بات کرنے